وچ سوری گن کے تمہارے بہت لے لوں تو پندرہ مٹ لوں گا میری بات نظاہ کرنا یہ تمہیں چودہ کا واسطہ میں بابا کمن شاہدی نے مجھے حکم کیا ایک مشکل موضوع کے لیے بیٹھے ہیں موجود ہیں یہ اللہ پاک ہے یہ باکسہ کے ترباہ کا انعام ہے مالکوں کو قسم مجھے بابا جی نے کہا یہی تھا کہ یہ موضوع کسی اور پڑھنا نہیں کہ تو میرا پتر ضرور پڑی میں ان کے حکم پہ یہ بات کر رہا ہوں توحید کے سفنے پورے ہوئے ہیں آرش سے فرش پہ وہ آئینیں اترے ہیں جن میں وحدت کو اپنا آپ نظر آتا ہے شاباش 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 پتر ضرور پڑے جی انا تھا جی خیلد ہوئے جی قرآن سو میں راضی ہے جی بیٹھا جی بیٹھا ہاں شاباش وحدت کو وہ آئینیں زمین پہ اترے ہیں جن میں وحدت کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو جی میں پترا غازی در ہستا دل اے ڈیوکھے جملے تھے بولے ہیں تو میں کو گل کرنے لگا نہیں تھے غازی تھی کہ سمی میں گل نہیں سی کرنی لے تم بولے مند غوصلہ پہ آئے میں یہ پڑے لکھے بچے بھی کوش آزونا جاندے لے تلے میں آکھر لگا سال میں نے نہیں بنایا سال اس نے بنایا ہے جب کبھی اس سے ملاقات ہو تو اس سے پوچھنا اس نے سال کے تین سو پیشن دن کیوں رہتے ہیں تین سو پیشن دنوں کا مشتمل ہے سال چھے اور پانچ گیارہ گیارہ اور تین چودہ چار اور ایک پانچ سڈیوکھے باقشاہ جی میں آخری اوکھا جملہ کے چار مصرے پڑھ کے کوارڈا حکم پورا پہ کردہ نراض نہ ہوئی رینج نہ ہوئی کوئی قدارہ باری تُسا میں ان واقعہ بے چھے بجے پڑھ نہیں ساتھ ہو گئے دے میں بلکل دکا ویرہ دے رہا تیری دیر جیوہ کا پڑھ دا رہا جنہی میری گنجائش ہے اوہ دے راضی رہے دی تُس ہی بھی دواردی ہے نراض ہوئے دے سال کے تین سو پیسٹھ دن ہیں اس میں بارہ مہینے بنائے ہیں اس نے جاؤ اگر تمہارا واحد تک اثر سکھ ہے تو اس سے پوچھو اس نے بارہ مہینے کیوں بنائے ہیں گیارہ بھی ہو سکتے تھے تیرہ بھی ہو سکتے تھے اس نے بارہ بنائے ہیں مولوی کو کہہ کہہ کہ تھکے ہوں میں نے بارہ نہیں مانے ہے اس نے بارہ بنائے جی آئی صاحب جی جی پتر جی منتوڑے نسلا جی منتوڑی ہے سٹا باس شاہ باس میں نے بارہ بھی مانائے ہائے دلی بھائی بھائیو تک عزیز تنگینی انہیں تھنگی خیر ہوئے اے دروازے تے پتر گھرے سنجیدہوں بولو ہائے دلی سدا سکی رہا سدا باد رہا جی اے پترہ اتنا خوسمہ ہو گیا میرا باکمر شاہ جی چوزاری قسم فخر میں تے سمجھا سکے بندے تھکے ہیں جی توڑ جانگے سلام میں نہ بندیا انہوں نے سنوی سلام ہے آؤ بارہ مہینے ہیں سال کے لفظوں کی خیرات بانت رہا ہوں آؤ یہی لفظ دل کی زمین پہ ہوگا اور پھر کھیتی دیکھو پھر شجر اٹھتے دیکھو آؤ شوکت رضا ایک تفاہ دے رہا ہے بد غصیب ہے وہ بندہ جس کی ماں شیعہ ہے اور وہ اس جملے پہ چک کر گیا محرم سے ذراعی تک بارہ کے بارہ مہینے ایک ایک کر کے لکھ کے پھر گنا شین این بے الف نون شابان پہ جو کرن ہے اللہ کا وہ کسی اور مہینے پہ ہے ہی نہیں شین کے نکتے تین ہیں بے کا ایک ہے نون کا ایک ہے جاؤ اس زمانے سے گو شوکت کہہ رہا ہے بارہ میں سے اکیلا مہینہ شابان جس کے حرف بھی پانچ ہے جس کے نکتے بھی پانچ ہیں آباس پڑھے لکھے بندے پڑھے لکھے بندے دی 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 دوار سارے ہاتھ انجھے انجھے ہائے لری ہائے لری ہائے لری ہائے لری ہائے لری سلام ہے آپ کو ہائے لری بے تمہارے ہاتھوں کی قسم ہے یہ ممبر کے گلاف میں میرا ہاتھ ہے آج کے اس جشن کی قسم چکشیہ کی قسم اس اتنے عزت دار محور کی قسم آج سے لے کے جنت کے دروازے تک میں اس حلال زادے کو ذہنی طور پر سلام کروں گا جسے میرا یہ لفظ سمجھ آگیا کوئی بات نہیں میرا لفظ نظرہ ہو جائے سمجھ آگر وہ بولا شابان کا آغاز ہے علی کی بیٹی سے شابان کا اختتام ہے وقت کے امام پہ آغاز ہے علی کی بیٹی سے اختتام ہے بارمے بادشاہ پہ یہ دونوں آئینے ہیں زینب میں علی نظر آتا ہے مہدی میں جلی نظر علی کی بیٹی سے لائٹ دے ناظرین ناظرین آپ جیئے لکھواری بسم اللہ زینب میں علی نظر آتا ہے خائم میں جلی نظر آتا ہے چلی یار فخر یہ کیا کہنے تو ہی آگئے ہیں کہ چلو اے عزتدار بندے بیٹھے نے کوئی تو گھر جا کے سوچے گا بھی شوقت پڑیا کیے کوئی تو سوچے گا نا بھی پڑے لکھی ذاکری ہوتی جا ہے ایک بندہ بھی بولے گا افتر میں تب بھی راضی ہوں یہ پادشاہ کے ذکر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں علی کی علی بیٹی کو ایت عزت ایسی ملی ہے جو نے نبی کو ملی ہے نا علی کو ملی ہے بلو 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 جی میں نہ کرو مرشد جی میں نہ کرو گازی استانے لے گازی استانے لے علی کی علیہ بیٹی کو یا علیہ بیٹی کو علی کی علیہ بیٹی کو ایک عزت ایسی ملی ہے جو نے نبی کو ملی ہے نا علی کو ملی ہے نا بطول کے حشے میں آئی ہے نا حسن کو ملی ہے نا حسین کو ملی ہے میں پڑھ رہا ہوں میرا نام ہے شوکت رضا شوکت یہ سیڈی بن رہی ہے آج تین شابان چکشیاں سے لے کے میری قبر تک جب جس بندے کا دل کرے مبالہ کرے مناظرہ کرے کتابیں منگوائے مجھے اردو کتاب کی ذمہ داری نہیں ہے ہر ابھی کتابوں کے ڈھیر میں اس ممبر کی جھا تک نہ کر دوں مجھے باقی زندگی ممبر پہ این آنے دینا اور ممبر پیران کر رہا ہوں وہ بندہ میرا نہیں علی بادشاہ کا بھی مجرم ہوگا جسے میرا جملہ سمجھا گیا اور وہ نہ بولا عزت جو علی کی اس بیٹی کو ملی ہے وہ نہ نبی کو ملی نہ علی کو ملی نہ قطول کو ملی نہ حسن کو ملی نہ حسین کو ملی شیعہ ہو تو بولنا ورنہ باہر چلے جانا امکان میں فہلی شہزادی ہے علی کی یہ بیٹی زینب جو ناز کر کے کہہ سکتی ہے کہ میرا جھولا ماں فارش پھلے نسے مجرم روح 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 رضا روح 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 لکھ روح روح موسیقی 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 افتر تجھے سلام نے دیا یہ میار ہے گوڑا کھان کا یہ میار ہے تکشینہ کا یہ میار ہے بیڈی کا یہ میار ہے جکوال کا پورے ملک کا مجمع اور یہ میار ہے اتنا اکھامی طرح میں ماؤں میں دیشان بڑی ہے تو شاید کو اندر نہ بولے ہوئے آمد تجھے بتوں والی کی بے کی کیا ہے سچ یہ ہے کہ توحید بچانے کے سفر میں چلتے ہوئے بہتت کی حسین چاپ لگے ہیں بھائے 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 سچ یہ ہے کہ وحدت کے حسین سفر میں سچ یہ ہے کہ توحید بچانے کے سفر میں سچ یہ ہے کہ توحید بچانے کے جی میں بسم اللہ کرلہ تو ابھی سچی ہو سچ یہ ہے کہ توحید بچانے کے سفر میں چلتے ہوئے بی بی میری مدد کیجئے گا شام کی ملکہ اللہ کرے تیرا نہ کر کوئی بھی جو سمجھ گیا وہ تو ضرور کھڑے ہو کے بولے گا میں سمجھ مقدر ہاتھ یہ ہے کہ وحدت کے بچانے کے سفر میں چلتے ہوئے وحدت کی حسی چاب لگے ہیں ہے فاطمہ اور آلیہ میں فرق ذرا سا وہ باپ کی مالک تھی ہے یہ باپ لگے ہیں جی 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 وہ اور جی وہ حق 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 سارے والوں سروادے والے ہاتھ ہوتے راضی ہو میں جاناں دورے مرشد کا نوینگ نکیتا کرو میں نوینگ نکیتا کرو میرے کونسینار ہی تھی یہ نہیں کرنا میرے نوکر دی اولاد میری مجالیں مولادی قسم میں میں گھڑی پالی سی تو سنننج کر کے میں نے وکھایا میں ڈر دے کھل ہو گیا چلو چار میں سے تو انہوں ہور سننا سنا دے نا تمام شہرِ ولایت کا ذہن زندہ ہے ہاں بہی تو اس میں مشکل پتا کیا ہے کس لفظ کا تجھے تنیمہ نہیں آتا تو کیوں نہیں بولا مجھے تو موشن نے روکیا میرے تو گلے میں سنجیل پڑ گیا پاؤں میں نہیں میرے گلے میں یہ توقع ولایت آیا ہوا ہے تمام شہرِ ولایت کا ذہن زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے علی کی لادوی پیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین ہاں تیری جہاں تیری جہاں ہاں ہاں یہ بات ہوئی نا یہ میں آ رہا ہوں نا اللہ حکم آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے صرف میں مرشد کا حق پورا کر لوں گنجائش میرے پاس اتنی تھی ناراض لو ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا جشن ہو جائے تین حصے باو جی نے مجھے کہی ہیں یہ قصہ میں پڑ گیا ہوں بیٹا ٹائم نہیں ہے چل تو بیٹھ مجھے پڑھے دے چل تو بیٹھ مجھے پڑھے دے خدا کی ساری خدای کا ذہن آیا ہے چل رہا ساو آو 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 سنجھے چل رہا آو آو ٹائم بچا ٹائم بچا بول 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 خدا کی ساری خدای کا بیٹھ مجھے پڑھے دے میرے در تو نہیں کسے ہوگے در تو نہیں خوف تو نہیں چاند تو یہ تو نہیں بولا بیٹھ مجھے پڑھے دے خدا کی ساری خدای کا ذہن آیا ہے خدا کی ساری خواہ اس گھر تو نہیں بولنے میں یہ پہ پڑھتا ہے بچوں بولیں خدا کی ساری خدای کا ذہن آیا ہے خدا کی ساری خدای کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہے مشرق قائن آیا ہے مو پیچھے کر لے ادھر دیکھ میں مسلا پڑھتا ہوں جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سبھال کے رکھنا ہوں خدا کی ساری خدای کا ذہن آیا ہے خدا کی ساری خدای کا ذہن آیا ہے ادھر دیکھیں جگ جگ grey جگ جگ medidas جگ جگ جہ بھی خدا کی ساری خدایی کا ذہن آیا ہے اب آس ادام میں کہتے ہیں جشن پہ پڑھا ایک بچے نے کھاپ پائی جشن دینہ ایک بچے نے بار بار کھاپ پائی میں کہا کی سنی کیوں بولے کہتا بتا نہیں ابا جی بولنے جب میں بول پیا خدا کی ساری خدایی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہے مشرقائن آیا ہے جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سبھال کے چلنے ہو تیتی ساتھ تو نہ بھی پورے ہو رہے شیعوں کی ناغری کرتے کرتے ہیں تیتی ساتھ میں سوال نہیں کیا ہاتھ تو روٹھا لو ایک منڈ کے لیے ہاتھ یہی نکھنا مجھے چار مصرے پڑھنے ہیں خالی نہ جانا میں کہہ رہا ہوں جن کی آگوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں شاواز 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 ہاتھے تیوے تیوے جن کی آگوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں جن کو دکھتانے ہی وہ نور نظر لے جائیں جاؤں مائیوس کناغار زمانے سے کہو جتنے فوتوں سے وہ سجاشن میں پاروے شاواز یاری یاری کیونک دردی ہیارو سرہ Markus شاواز یاری 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 ایسی اللہ علیہ وسلم 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 ایسی اللہ وسلم چار مصرے غازی دے بادہ پورا بردن آدیر چار مصرے غازی دے چار مصرے غازی تو محسطہ دے تب کی مفاقی دیئے میرے سال آیا میرا دیر بڑھ دیا تو پھر کار کرنے کل دو برس کل دو برس لوہا پہ رسالت کی شکل میں کل دو برس کل دو برس کتے کی حسرت کل دو برس لوہا پہ رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین چار مصرے غازی تو سن یا علی مدد جون دے رہ مقدر بنیا مون بنیا طبیعت بنی تے اگلے سال سلام کریں گے ایک لفظ ہے ہندی زبان میں اکھا الیف کھے پھر الیف اکھا اکھا بولتے ہیں سارے کے تمام توتل وہی بیٹھ جا بھئی بیٹھ میرا پیٹا بیٹھا بیٹھا کی کر نہیں بیٹھا چار ویسے میں پڑھنے اوہ شایر گھر ہیں تھیں چاہے کے لفظ ہے ایک محبل ہے مولا حسین دی قسم میں تو اٹھے دار تو پڑھے ہیں لو چار مصرے ہو دی قیمت دے دیو تو میں چلیاں دس ترس میں ہے اگر غازی سننے آئے ہو تو غازی کرو کر سر اٹھا لو دس ترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی اب آہ سیر جائیں سیر جائیں سیر جائیں محمد عزی جنگی ہم نے سیدو جانتا کہ جہاں نشہ گھریا مالکہ کرم دیتہینی غازی دی قسم میں دس ترس میں ہے اسی شیر کی باقی من ساں میں نہیں بتا کتنی جشن گیا چونگی ہو جہاں آج تک کسی جشن میں اسے بڑی بات ہوئی ہے دادہ دینا تمہیں اس جشن کی قسم اس پنگے کی قسم اس دربار کی قسم نہ ہو تو ہوتنا بولنا جتو میں میرا حق ہے سیدو حق نہ رکھنا اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشمِ عدادار میں رکھا پانی الکما کہتے ہیں فراد کو میں کہہ رہا ہوں شان سے چشمِ عدادار میں رکھا پانی الکما اب کفے افسوس ملے جاتی ہے کیوں اس نے دریا میں اتر کر بھی نہ چکھا